موسیقی تو اس کو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے چارجنگ ایرر کا مسئلہ آ جائے تو ٹھیک کرنا ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم کے لئے اس کو چارجنگ پہ لگائیں تو وہ کچھ ٹائم بعد چارجنگ ایرر آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے چارجنگ ایرر لکھا ہوا آ چکا ہے اس کے بعد دوستو چارجنگ رکھ جاتی ہے اوپر آپ بیٹری بھی دیکھ سکتے ہیں چارجنگ نہیں ہو رہی چارجنگ ایرر کی وجہ سے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں اسی ویڈیو کے اوپر آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ فالو کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ میں نے اس کو اوپن کیا ہے تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں جگار ہوا ہوا ہے یعنی کہ اس کے اندر ڈائیوڈ لگا ہوا ہے کسی نے پہلے اس کی چارجنگ کے اوپر کام کیا ہے یعنی کہ کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ چارجنگ ایرر کا مسئلہ کس طرح نہ ٹھیک کیا جاتا ہے تو اس نے ڈائیوڈ لگا کہ زینر لگا کہ اس کو چارجنگ تو بڑھا دی یعنی کہ چارجنگ ایرر آیا بھی رہے تو چارجنگ ہوتی رہتی ہے ابھی آپ چیک کریں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے چارجنگ لگا دیا ہے اور اب میں آپ کو وولٹیج دوستو چیک کرواتا ہوں کہ اس کے وولٹیج پورے آ رہے ہوں گے جو کہ بیٹری کو چاہیے ہوتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چار پوائنٹ سے اوپر چار وولٹ سے اوپر جتنے بھی وولٹ ہوں تو وہ بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے چار وولٹ سے کم نہیں ہونے چاہیے تو یہ زینر کی وجہ سے دوستو اتنے وولٹیج ہمیں شو ہو رہے ہیں تو میں آپ دوستوں کو زینر ریموو کر کے بھی چیک کرواتا ہوں گا کہ اس کے کتنے وولٹ آ رہے ہیں تو کسی ٹیکنیشن نے اس کے اوپر زینر لگا کے وولٹ پورے کر دیئے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کسٹمر مجھے کہہ رہا تھا کہ چارجنگ ایرر نہ آئے اس سے میں بہت پریشان ہوں کبھی بیٹری چارج ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے چارجنگ ایرر کا مسئلہ ہی ختم کرنا ہے تو دوستو آپ کو یہ تو بات پتا ہے کہ مسئلہ جب تک جڑ سے ختم نہ کیا جائے تو کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ زینر دوستو میں نے یہاں سے اتار دی ہے اب میں آپ کو چارجنگ جیک کرواتا ہوں تو اب دوستو آپ دیکھیں یہ میں نے چارجنگ کے لیے دونوں پوائنٹ لگا دی ہیں تو چارجنگ یہاں پہ کتنے وولٹ آ رہے ہیں 0.02 یہ تو وولٹ آ ہی نہیں رہے بلکل ہی ختم ہو گئے ہیں یہاں پہ بلکل وولٹ آ ہی نہیں رہے تو دوستو اسی وجہ سے شاید کسی نے زینر لگا دیا ہوگا یہاں پہ آپ جیک دیکھ سکتے ہیں جیک پورے وولٹ دے رہا ہے پانچ وولٹ آنے چاہیے جیک کے اوپر اور آئی سی کے بعد چار وولٹ سے زیادہ کہیں بھی آ جائیں چار شریعہ دو تین چار تو وہ چارجنگ ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہاں پہ تو بلکل وولٹیج شو ہی نہیں اور 0.02 یہ تو کوئی وولٹ نہیں ہوئے تو اب اس کو ہم ختم کریں گے یہاں پہ آئی سی کے چھ پوائنٹ ہوتے ہیں تو چھ پوائنٹ کو میں ایک ایک کر کے چیک کر رہا ہوں کہ کہاں پہ کتنے وولٹ آ رہے ہیں تو کہیں پہ ڈھائی وولٹ آ رہے ہیں کہیں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2.8 وولٹ آ رہے تھے اور کہیں پہ یہ 0.02 جہاں پہ یعنی جو بیٹری کنیکٹر کی طرف پوائنٹ جاتا ہے وہاں پہ وولٹیج نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چارجنگ آئی سی ہے یہی خراب ہے اس نے آگے دینا ہوتا ہے جو بریج بنا ہوئے چھ ایم پوائنٹ والا اس نے چارجنگ آگے دینی ہوتی ہے تو یہ نہیں دے رہا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی ٹیکنیشن کے پاس چارجنگ کا آئی سی یہ جو بریج ہے یہ نہ ہو تو اس نے زینر لگا دیا اور وقتی کام چلانے کے لیے آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار فیلحال جگاڑ کر دو بعد میں دیکھ لیں گے تو اس نے جگاڑ کر دیا ہوگا اب اس کو ہوش آئی ہوگی کہ نہیں میں نے پرپر کام کروانا ہے ٹھیک کروانا ہے تو اس وجہ سے میرے پاس لائے اب اس کا آئی سی ہم دوستو اتار لیتے ہیں اور کسی دوسرے موبائل سے آئی سی نکال کے اس پر لگا دیتے ہیں تو میں جلدی سے دوستو اس کو یہ آئی سی اتارتا ہوں ابھی یہ میں نے پیسٹ لگائی ہے پیسٹ لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ملائم طریقے سے آئی سی یا جو بھی چیز آپ اتارنا چاہ رہے ہیں وہ نیچے سے بڑے ملائم پوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ خردرے نہیں ہوتے یہ ابھی یہ اتنا مشکل نہیں ہے دوستو بڑا آسان سے آپ نے ہلکی سی ہیٹ دے کہ یہ آئی سی اتار لینا ہے اور میں اس کے بعد دوسرا ایک بورڈ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اوپر یہ تقریبا جتنے بھی آج کل موبائل آ رہے ہیں سب کے اوپر یہی آئی سی لگا ہوا ہے آپ دیکھ لیں چھ پوائنٹ والا تو یہ دوستو میرے پاس ایک دوسرا کوئی کیوں موبائل ہے تو یہ کوئی سیلفی ہے پتہ نہیں کون سا موبائل سیلفی ہے بہرحال اس کے اوپر ایک یہ لگا ہوا ہے ہم اس کو اتار لیتے ہیں یہاں پہ اب دوستو آپ نے ایک بات غور سے دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر جو آئی سی ہے اس کے اوپر ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے تو آئی سی کو آپ نے الٹا نہیں لگانا اگر آپ الٹا آئی سی لگا دیں گے تو پھر چارجنگ کا مسئلہ ہو جائے گا پھر چارجنگ نہیں کرے گا تو اس آئی سی کے اوپر ریزسٹنس جو لگی ہوئی ہے جس نے کنیکٹر کے پاس پہنچانے ہوتے ہیں اب اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو بھی اسی ریزسٹنس کے سامنے آئی سی کو لگانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے جس طرف ریزسٹنس تھی اسی طرف آئی سی کو لگایا یہ تھوڑا سا گھوم گیا ہے تو اس کو میں سیدھا کر لیتا ہوں اب دوستو تھوڑی سی اور پیسٹ لگا کے آپ آئی سی لگائیں یا ویسے لگا لیں لیکن اگر پیسٹ لگا کے لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آئی سی آپ کا اڑے گا نہیں اکثر آپ سے یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جب آپ کوئی چیز لگانے لگیں تو وہ اڑ جاتی ہے چھوٹی چیز ہمیشہ کوئی کپیسٹر یا کوئی ریزسٹنس آپ یا جس طرح یہ چھوٹا سا آئی سی ہے یہ اگر آپ لگانا چاہ رہے ہوں تو یہ اڑ جاتے ہیں اب یہ کیوں نہیں اڑ رہا اس وجہ سے کہ میں نے آل ریڈی پیسٹ لگائی ہوئی تھی تو یہ اس لئے اڑا نہیں ہے اور یہاں پہ بڑے آرام سے یہ لگ بھی جائے گا تو اب دوستو آئی سی تو لگ چکا ہے اس کے بعد اب ہمیں زینر کی ضرورت نہیں پڑے گی اب ہم فون کو آن کر کے یا پہلے میٹر کے اوپر والٹیج چیک کر لیتے ہیں کیونکہ والٹیج اگر پورے نہیں آرہے ہوئے تو پھر آن کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جی تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہ والٹیج اس کے آ رہے ہیں فور پوائنٹ سیون جو کہ پہلے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو آ رہے تھے اب والٹیج پورے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار والٹ سے زیادہ جتنے بھی والٹ آ رہے ہوں تو یہ زیادہ ہی کچھ آ رہے ہیں چار اشاریہ دو تین چار یا حد پانچ پانچ تاک ہونے چاہیے یہ تو چار شریفات آ رہے ہیں لیکن خیر مسئلہ کوئی نہیں ہے چارجنگ ہوتی رہے گی کیونکہ یہ آئی سی ہم نے جس موبائل سے اتارا ہے ہو سکتا ہے اس کی بیٹری زیادہ ہیوی ہو تو اس وجہ سے یہ والٹیج بھی زیادہ آ رہے ہیں اب ہم فون کو آن کر کے مکمل آپ کو ٹیسٹ بھی کروائیں گے کیونکہ بعض دوست آپ کو پتا ہے نا جنہوں نے نکتے نکالنے ہوتے ہیں ویڈیوز میں سے وہ کہنے میں سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں تو میں آپ کو مکمل ٹیسٹ کروائوں گا دوستو اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس میں جو مسئلہ تھا وہ کلیر ہوا یا نہیں تو دوستو میں اب بھی موبائل کو چارجنگ پہ لگا کے رکھ رہا ہوں اور ایک موبائل بھی آپ کو ساتھ میں چیک لگا کے ٹائم میٹر اس ٹاپ وچ اس کے اوپر میں چلا دوں گا تاکہ آپ دوستوں کو پتہ لگ جائے کہ کتنا ٹائم ہو گیا اور ابھی تک چارجنگ ایرر آیا ہے کہ نہیں ابھی دوستو چارجنگ پہ موبائل لگ چکا ہے اور ویڈیو کو بھی میں نے تھوڑا سا فاسٹ کر دیا ہو ہے تاکہ آپ دوستوں کا ٹائمز آیا نہ ہو بس آپ اتنا دیکھ لیں کہ اس کے اوپر چارجنگ ہونے میں کتنا ٹائم اب یہاں پہ سٹاپ وچ بھی میں نے آن کر دی ہے تو یہ ویڈیو دوستو یہیں تک کی تھی میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایٹ کیپ ایڈ موبائل سلویشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار